اسلام علیکم میں ہوں کمر باز پاک بنگلہ ویلوگ کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ سب آب آپ خیرے ایک سیاں ہوں گے کریم اللہ آپ کو کچھ رکھیں آگ کی ویڈیو جو ہے ان تمام آب آپ کے لیے جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اوٹ آف کنٹری ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے آپ جس کسی کنٹری میں بھی ہیں جوب کے سلسلے میں ہے ایڈوکیشن کے سلسلے میں یا کسی بھی سلسلے میں وہاں پہ رہے ہیں تو اگر آپ کا پاسکورٹ کا کوئی ایشو ہوتا ہے گھوم جاتا ہے یا پھر ایکسپائر ہو جاتا ہے یا آپ نے اس میں کوئی چینجنگ کروانی ہوتی ہے اور فرسٹ آفشن آپ کے پاس امبیسی والا ہے کہ آپ امبیسی سے جا کے اس کا اپلائی کریں اور اس کا آپ مل جائیں اور اگر کسی وجہ سے آپ امبیسی نہیں جا سکتے یا پھر امبیسی سے آپ کا کام نہیں ہو رہا تو پھر آپ دی جی آئی باسپورٹ کی آن لائن پورٹل پہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کر کے اور پیس اپنے بینک اکاؤنٹ کے تھوپے کر کے آپ جس بھی مصبی دوریشن کا نورمال یا آرچنٹ ڈیسیس پہ آپ اپلائی کر کے جو ہے بیدن ڈیوریشن آپ ریسیب کر سکتے ہیں تو میں بھی جو ہے میں نے بھی اپلائی کیا تھا جو کہ میں باگلہ دیش میں ہوں ڈاکہ سے تو ڈاکہ سے میں نے اپلائی کیا تھا آن لائن ڈی 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 پاسپورٹ کی آن لائن پورٹل پہ لیکن چھوٹی سی مسٹیک ہیے ہو گئی کہ میں نے واپس پورٹل پہ چیک نہیں کیا کہ اس میں کوئی ریسٹرکشن لگی ہے یا کوئی ڈاکومنٹس جو ہیں مس ہو گئے ہیں تو اس میں یہ تھا کہ میرے آئی ڈی کارٹ کی جو ہے فرنٹ کاپی اپلوڈ ہوئی تھی اور ڈیک کاپی اپلوڈ نہیں ہوئی تھی باقی ڈاکومنٹس آرے اپلوڈ ہو گئے تھے تو جس کی وجہ سے جو ہے مجھے زیادہ بیٹ کرنا پڑ گیا پھر جب میں نے وہاں پہ اسلامباد میں جو ہے بھیج کی اسے کو ریفرنس پرسن کو پتہ کروائے رہا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی آئی ڈی کارٹ کی کاپی اپلوڈ نہیں ہے جس وجہ سے ابھی تک پینڈنگی میں پڑا ہوئے ہیں پھر اس کے بعد دوبارہ میں نے آئی ڈی کارٹ کی کاپی اپلوڈ کی اور اس کے بعد جو ہے وزن ڈیوریشن جو ہے پاسپورٹ مجھے جو ہے ریڈی ہو گیا پرسنوں میں نے چیک کیا تھا اس سے پہلے ان پروسس آرہا تھا پرسنوں میں نے چیک کیا تو وہ کمپلیٹڈ میں آرہا تھا اور آج مجھے ڈیوری ہو گیا پاسپورٹ جی دوستو تو یہ ابھی ڈیوری والا دیکھے گیا ہے اور پارسل میرے پاس پہنچ چکا ہے اور ابھی اس کو اوپن کر کے میں دیکھتا ہوں جی دوستو تو الحمدللہ یہ جو ہے مجھے ریسیب ہو چکا ہے بہت سارے دوست جو ہے وہ پارسل کے حوالے سے جو کونٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جی پاکستان سے بھنگلہ دیش کریب آنے پارسل بیجنا ہے یا جو ہے بھنگلہ دیش سے آنے پاکستان کے لیے پارسل بیجنا ہے تو ان دوستو سے آرد ہے کہ یہ میرا چھوٹا سا پاسپورٹ اس کا کتنا ہی خوزن ہوگا بہت کم ہی ہوگا شاید سو گرام سے بھی کم ہوگا تو اس کی جو ڈیوری ہے اس پہ ایکسپینس دس ہزار پلس آیا ہے تو اس وجہ سے جو ہے پارسل کے چارجز بہت زیادہ ہیں اور پھر رسٹرکشن بھی بہت زیادہ ہیں جی اس وجہ سے جو بھی ان دوست کونٹیکٹ کرتے ہیں تو اس کو انکار کر دیتا ہوں کیونکہ ایک تو ٹائم زیادہ لگتا ہے جو نورمل پارسل ہے اور دوسرا اس میں کسٹم کلیرنس پہ کافی ٹائم لگتا ہے اور اس کی ایشوز بھی ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں بھیجنا پارسل میں اور پھر اس کی چیکنگ بھی ہوتی ہے تو زیر سی بات ہے اس میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی فیسز مطلب پرائسز بھی زیادہ ہیں تو یہ ان تمام سارے مسئلوں کی وجہ سے میں جو ہے پارسل کی حوالے سے جو ہے ریفیوز کر دیتا ہوں البتہ جو کرنسی پیسے بھیجنے کے حوالے سے ہے تو اس حوالے سے جہاں تک میں کر سکتا ہوں میں کر کے دیتا ہوں خوش رہیں خوشی ہیں باتیں حسنا مطلب پہ مطلب پہ